اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تھئی و انتری کے ساتھ میں ہوں اسرار وڑائچ اور ناظرین محابرہ تو یہ مشہور تھا اور زبان زد عام تھا کہ جس کی لاتھی اس کی بہن سا مگر اب یہ محابرہ پاکستان میں اپنی شکل اپنی شیپ تبدیل کر گیا ہے اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق محابرہ بھی یہ بن گیا ہے کہ جس کی لاتھی اس کا آئین ان دنوں میں آئین کے ساتھ جو 73 کا آئین ہے اس وقت نافذ پاکستان میں اس کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد محابرہ پہلے والا ہتم ہو گیا اور اب یہ چل رہا ہے کہ جس کی لاتھی اس کا آئین آج قومی اسمبلی نے عدالتی اصلاحات کا بالمنظور کر لیا جس کے تحت اب چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں سپریم کورڈ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے سو اموٹو کا اختیار جو ان کا ثواب دیدی اختیار تھا وہ بھی واپس لے رہی جا گیا ہے اور اسی بل کے تحت اس میں ترمیم کی گئی ہے تو اب جو سو اموٹو کے تحت اپیل بھی سو اموٹو کے تحت جو فیصلہ کریں گے سپریم کورڈ کے معزز جسٹس صاحبان تو اس کے حلاف اپیل بھی کی جا سکے گی اور ناظرین دلچسٹ بات یہ ہے کہ یہ اپیل صرف آنے والے سو اموٹو نوٹسز پہ نہیں ہوگی یا آنے والے سو اموٹو نوٹسز کے تحت کیے گئے فیصلوں پر نہیں ہوگی بلکہ یہ ماضی پر بھی ہوگی اس ترمیم کا اطلاق ماضی پر بھی ہوگا اور ایک اور بات جو اس بل میں حاصل طور پہ وہ یہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب پاکستان ان کا بینچ بنانے کا جو ثواب دیدی احتیار ہے وہ بھی حتم کر دیا گیا ہے اب یہ ایک سینئر ججز کی تین رکنی کمیٹی ہوگی جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہوں گے مگر وہ فیصلہ کرے گی کہ کس ایشو پہ سو اموٹو لینا ہے اور کس کیس کے لیے کون سا بینچ تشکیل پانا ہے یہ بل قومی اسمبلی نے منظور کر دیا اور اس کے بعد اب ہوگا گیا کہ چونکہ مینہ نماز شریف سابق وزیراعظم وہ ناہل قرار پائے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے تو اب وہ اسی اس کے تحت جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اس کے حلاف اپیل کریں گے اور ان کی اپیل کو انٹرٹین کیا جائے گا اور ان کی ناہلی حتم کر دی جائے گی وہ پاکستان واپس آئیں گے اب یہ جو عدالتی اصلاحات کا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور منظور ہو گیا اس پہ بڑی دو مختلف آراب پائی جا رہی ہیں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل ٹھیک ہے بل منظور ہونا چاہیے تھا مگر اس کی ٹائمنگ درست نہیں کیونکہ اس وقت ان حالات میں اس طرح کا بل اس طرح کی اصلاحات کا پیش کرنا قومی اسمبلی میں اس کا واضح مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی حکومت کو اپنے اسپیشلی میاں شباز شریف اپنے بائی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کا حیال یہ بھی ہے کہ یہ بل منظور ہونا ہی تھا اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور اب بھی اگر ہو گیا ہے منظور تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جب بھی یہ بل منظور ہوتا قومی اسمبلی سے اس کا فائدہ کسی نہ کسی کو تو ہونا تھا مگر ناظرین ہماری رائے ان دونوں آراء سے مختلف ہے ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ حیال ہے اور ہماری یہ رائے ہے کہ اگر اس طرح سے جو اشرافیہ ہے جو طاقتور لوگ ہیں اگر یہ اپنی مرضی سے آئین میں تبدیلی کر کے قانون میں تبدیلی کر کے اپنی سزائیں ہتم کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنی نا اہلی سے بچا سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں جس وقت ان کا جی چاہے تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے انتظامیاں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی تمام جیلوں کے دروازے کھول دے اور اس میں قید کیے جانے والے لوگوں کو ان قیدیوں کو چاہے کسی کو سزا ہو چکی ہے یا کوئی ابھی انڈر ٹرائل ہے ان سب کو رہا کر دینا چاہیے کیا ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ لے مین ہیں وہ عام آدمی ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی باحد خوبی یہ ہے کہ یہ طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ جس وقت چاہیں اپنی مرضی کا قانون بنا لیں اپنی مرضی کی ترامیم کر لیں اور اس کا فائدہ اپنے آپ کو پہنچا لیں کون نہیں جانتا ہمیں اس سے بحث نہیں آئے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا مگر اس وقت جو آپ کے وزیر حضانہ ہے عساق ڈاب ان کی پراپرٹی نلامی کی حد تک پہنچ چکی تھی نلام ہو چکی تھی مگر وہاں سے جس طرح سے وہ پاکستان سے لندن بھاگے تھے اسی طرح سے وہاں سے واپس آئے اور آتے ہی انہوں نے وزیر حضانہ کا جو منصف ہے وہ سنبھال لیا سینیٹر بھی منتحب ہو گئے یہ پراسس ہو گیا اب اسی طریقے سے نواز شریف کو واپس لیا جا رہا ہے کیا سپریم کورٹ نے جو اس وقت فیصلہ کیا تھا وہ کہاں گیا اور اس ساری سیچویشن میں سپریم کورٹ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے اور کیا یہ نظام عدل یہ صرف عام آدمی کے لیے ہے یہ صرف غریب آدمی کے لیے ہے امیر آدمی اور طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والا جو آدمی ہے وہ جس وقت چاہے اس کا حریعہ چینج کر دے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دے یہ کوئی طریقہ نہیں اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے ناظرین قطع نظر اس کے پولٹیکلی کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے اور ان دنوں میں اس بل کا ان عدالتی اصلاحات کا کس کو فائدہ ہوگا یا کس کو نقصان ہوگا ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے لیکن یہ طریقہ کوئی نہیں ہے اصولی طور پہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اگر عدلیہ اور عدالتی نظام اور نظام عدل اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا امیج عوام میں برقرار رہے عدل کا تو اس صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سیچوئشن کا یہ سارے معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور ان چیزوں کو مینج کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ کے جو ماضی کے فیصلے ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے تحفظ کیا جانا چاہیے اور اگر کسی نے فیصلہ غلط کیا ہے تو اس کا فیصلہ بھی کسی فورم پہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا اور وہ غلط فیصلہ کرنے والوں کے حلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اگر یہ نہ کیا گیا تو عوام کا اس نظام عدل پہ اعتماد اٹھ جائے گا اور جس کا نتیجہ قطعی طور پر اچھا نہیں ہوگا یہ اس کا نتیجہ پھانہ جنگی اور بغاوت کی صورت میں نکلے گا جو وطن عزیز کے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں ہے ناظرین تو ناظرین یہ بات دین میں رکھیے کہ یہ جو عدالتی اصلاحات کا بل ہے اس حوالے سے وزیر آزم کے معامن حسوسی عرفان قادر جو ایک وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان نے ریزائن بھی کر دیا ہے اور ریزائن انہوں نے بسکلی چاہے وہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں وہ بسکلی انہوں نے اس ساری چیزوں کے حلاف بطور پروٹسٹ کیا ہے اور ان کا ریزائن ایکسپٹ بھی کر دیا گیا ہے اس کو منظور کر دیا گیا ہے اور غالباً اس کا نوٹیفکیشن بھی ایشو ہو چکا ہے اپنا حال رکھئے گا